موزد سامعین و ناظرین جیسے آپ دس محرم الحرام یعنی کہ عاشورہ کے دن اگر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پورے سال بیماریوں سے محفوظ رہیں گے چلے بتاتے ہیں کہ وہ تین اعمال اور تین چیزیں کیا ہیں جن سے آپ پورے سال بیماریوں سے محفوظ رہیں گے سب سے پہلے ہے نو محرم کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اور دس محرم سے پہلے جو رات آتی ہے اس رات میں ایک باٹل یا ایک برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں پوری رات گزرنے کے بعد صبح فجر کی نماز کے بعد اس باٹل کو نکال لیں جہاں پر آپ نے رکھا وہاں سے ہٹا لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ پانی آپ کی زندگی کے لیے شفا بن جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس پانی میں آپ لوگوں کے مرض اور بیماریوں کا شفا عطا فرمائے گا آپ کے گھروں میں جو بھی بیمار انسان ہوں جو بھی بیماری میں مبتلا ہو مریض ہوں ان کو یہ پانی دوسرے پانیوں میں ملا کر استعمال کر آئیں انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد مریض صحتیاب ہو جائے گا اسے شفا مل جائے گی اور اللہ تعالی کی طرف سے اسے صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب ہوگی اور دوسری عمل دوسرا عمل جو آپ کو عاشورہ کے دن میں کرنا ہے یعنی کہ دس محرم کے دن میں کرنا ہے وہ ہے غسل کرنا اگر کوئی انسان عاشورہ کے دن غسل کرتا ہے تو پورے سال اللہ تعالی اسے بیماریوں سے محفوظ فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی انسان عاشورہ کے دن غسل کرتا ہے یعنی کہ پانی نہاتا ہے تو وہ انسان پورے سال بیماریوں سے محفوظ رہے گا صرف موت ہی ایسی ایک چیز ہے جو اسے آ سکتی ہے موت کے علاوہ کوئی بھی چیز اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتی اور تیسری چیز جو عاشورہ کے دن آپ کو کرنا ہے غسل کرنے کے بعد سرما لگانا ہے سرما اور وہ بھی اسمد کا سرما یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسمد کا سرما لگایا کرتے تھے اگر آپ کو اسمد کا سرما مل جائے تو اسے آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں اور خاص طور پر حضرت ملہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرما لگانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور خاص طور پر جو عاشورہ کے دن یعنی دس محرم الحرام کو اسمد کا سرما لگاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی بھر ان کے آنکھوں میں کوئی بھی تکلیف کوئی بیماری نہیں پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں کی حفاظت فرمائے گا اور آگے حضرت ملہ علیہ قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرما لگانا اس نیت سے ہونی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو اپناتے ہوئے یہ سرما لگا رہے ہیں لیکن اگر کوئی یہ نیت کر کے سرما لگائے کہ ہم خوشی کا اظہار کریں گے یا ہم سرما لگاتے ہیں تو خوبصورت دکھیں گے تو یہ غلط نیت ہے غلط طریقہ ہے بلکہ اس نیت سے آپ سرما لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے امید کرتا ہوں آپ سبھی کے لئے یہ ویڈیو بڑا ہی فائدہ مند رہا ہوگا اچھی لگے تو لائک کر دیں اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے الودا اللہ حافظ ملتے ہیں